سورج گرہن ملک بھر میں نمازِ قصوف کی آدائیگی ملکی سلامتی اور استحکام کی دعائیں شہریوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور وبا سے نجات کی دعا مانگی سورج گرہن اللہ کی نشانی و مسئیک ہے اس دوران توبہ اور استقفار کسرت سے کرے توہمات میں نہ پڑے علماء کرام کی اپی نقصان اور فائدہ دینے والا اللہ ہے تو جب بھی یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے تو ایسی صورت میں ہمیں بجائے تواہمات میں جانے کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے گرہن سے جڑی توہم پرستی کی کہانیاں بھی آخری ساتھ سے لے رہی ہیں وفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چودری کا ٹویٹ لکھا اس سال چھے گرہن یعنی چار چاند اور دو سورج گرہن ہوں گے تنس کیا امید ہے کہ مولانا صاحبان خالی آنکھ سے سورج گرن دیکھنے پر اسران نہیں کریں گے بھارت کے سر پر جنگی جنون جاری بھارتی فوج کی ایلو سی پر پھر اشتیال انگیزی جاری حاجی پیر اور ویروڈی سیکٹرز میں بلا اشتیال فائرنگ تیرہ سالہ بچی شہید لڑکا اور والدہ شدید زخوی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی بھرپور جوابی کارروائی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا کراچی میں ٹک ٹاک بناتے ہوئے ایک اور جان چلی گئی سکندر آباد میں والد کے پسٹول کی گولی لگنے سے نوجوان حلاق سترہ سالہ نوجوان اپنے بھائی کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہا تھا لاش کو اباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا سندھ کے ہسپتال اسے بہتر تو بلوچستان کے ہسپتال ہے یا تو عوام گدہ گاڑی میں مریض لا رہے ہیں وزیراعظم کے موم نے خصوصی شہباز گلکاندرون سندھ مختلف ہسپتالوں کا دورہ کہا جیکپ آباد کا ڈیالوجی وارڈ کی چھت کسی وقت بھی گر سکتی ہے بلوال بھٹو کیا آپ اپنا علاج یہاں کروا سکتے ہیں؟ ممتاز آل بدین اور جامعہ بن اوریا کے محتبے مفتی نعیم انتقال کر گئے مرہون دل اور ساس کے آرزے میں مبتلا تھے طبیت بگڑنے پر ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گئے مفتی نعیم کی نماز جنازہ بعد نماز اثر جامعہ بن اوریا میں ہوگی صدر مملکت وزیراعظم آرمی چیپ سیاسی راہنماؤ اور جید علمہ کا اظہار افسوس سابق وزیراعظم شہید بن ازیر بھٹو کا آج ستھوہ یوم پیدائش منایا جا رہا ہے بلاول بھٹو کی جیالوں کو گھروں میں ہی یوم پیدائش بنانے کی ہدایت اسلامی دنیا کی پہلی منتخب وزیراعظم محترمہ بن ازیر بھٹو کو دوہزار سات میں رابل پنڈی میں خودکش دھواکے میں شہید کیا گیا تھا کراچی میں بجلی کی بندش نے شہریوں کو زندہ درگور کر دیا گارڈن، نازم آباد، نورت کراچی، سرسیہ ٹاؤن، لیاکت آباد، سمن آباد، فیڈرل بی ایریا اور ملیر میں بجلی واتل کے الیکٹرک والے ہیلپ لائن پر عوام کو مطمئن کرنے سے کاثر ترجمان کا کہنا ہے فرنس آئل کی فرہامی میں کمی کے باعث مشکلات درپیش ہے بجلی کی طلب اگلے تین ماہ تک برقرار رہنے کی توقع ہے سن اور بلوشستان کے اکثر علاقوں میں شدید گرمی کا راج جوالائی پنجاب، کشمیر اور پہاڑی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان آج سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی گرمی کی شدت برقرار 22 جون سے دن کا دورانیاں بدتریچ کام اور راتیں طویل ہونا شروع ہو جائیں گی کراچی میں مویشی منڈی سجنے لگی سہراب گوڑ منڈی میں دو سو کے قریب بڑے جانور پہنچ گئے اندرون سن اور پنجاب سے قربانی کے جانور لائے جا رہے ہیں مویشی منڈی میں ڈیل لاکھ سے چار لاکھ تک کے جانور موجود مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ باپ کے روپ میں بیٹے کا سوپر ہیرو بیٹی کا پہلا پیار آج دنیا بھر میں والد کا دن منایا جا رہا ہے کرکٹ کے گھر میں تاریخی فتح پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ جیتے گیارہ برس بیٹ گئے دو ہزار نو میں پاکستان نے یونس خان کی قیادت میں سیرالنکا کو ہراکہ ٹی ٹوئنٹی کا والڈ کپ جیتا تھا شاہد آفریدی فائنل کے ہیرو تھے اور جرمن فوٹبال لیگ سپانش فوٹبال لیگ اور انگلیش پریمیور لیگ کے بعد اٹیلین فوٹبال لیگ سیری اے بھی بہال مقابل خالی سٹیڈیم اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھیلے گئے انگلیش پریمیور لیگ میں برائٹن نے آرسنل کو اپسٹ کر دیا